سوت البخرا کی آخری آیت کے بارے میں ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں قصب کے بارے میں ایک بات جو میں نے پشتی دفعہ نہیں کی تھی وہ اس دفعہ آپ کے سامنے رکھنو لَهَمَاكَ ثَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَ ثَبَتْ کہ جو انسان نے کمائی ہے وہ اس کے نفع میں ہے اور جو کچھ اور کمائی ہے اس کے نقصان میں بھی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ تفصیل میں بات کر چکے تھے یہاں پر کچھ علماء نے قصب اور قدر اور فعل کی تفریق کی ہے اور اس کو میں ذرا آسان زمان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اتران یہ نہیں کہا کہ اس کے فائدے میں وہ چیزیں جائیں گی جو اس نے کی بلکہ کہا ہے جو چیزیں اس نے کمائی اور اس میں بھی ایک قرآن کا فلسفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دو لوگ ایک ہی کام کریں جیسے دو لوگ ایک ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک نے ثواب کمائی اور دوسرے نے نہیں اس کی نیت خراب تھی اور ہو سکتا ہے کہ دو لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوں اور ایک کے لیے بہت آسان ہے ایک کے لیے صبح فجر پہ اٹھنا مسجد تک پہنچنا نماز میں کھڑے ہونا سب اس کے لیے آسان ہے اس کی عادت بن چکی ہے یا اس کے لیے رات سے اٹھ جانا نیند سے اٹھ جانا بہت آسان ہے دوسرے کے لیے بہت مشکل ہے اس کی وائرنگ ہی ایسی نہیں ہے اور اس کے لیے بڑی مشکلوں سے وہ اسی نماز میں آ کے پہنچا اب دونوں نے نماز تو ایک ہی پڑی لیکن ایک نے بہت زیادہ کمایا دوسرے سے جس نے مشکلات کو عبور کر کے اس کے اوپر اپنا اس کے اوپر حاوی آ کر اس کو اپنے آپ کو کونکر کر کے اپنے آپ کو فتح کر کے اس نے دوبارہ اس نے نماز پڑی ایسے انسان کے لیے قصب زیادہ ہے تو لہا مکہ ثبت وعلیہا مکتہ ثبت میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی جیسے میں پڑھاتا ہوں اور بھی پڑھاتا ہوں کچھ میرے طالب علم ہیں جو بڑی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں کچھ اور ہیں جن کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اور میرا جو سب سے فیورڈ سٹوئنٹ تھا میرا وہ ایسا تھا اس نے ہر امتحان فیل کیا ہے لیکن وہ راتوں رات پڑھتا رہتا تھا دن بھر لگا رہتا تھا وہ اور میں اس کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کی لیے عربی آسان نہیں بنائی اس کے لیے لیکن اس نے جو محنت کی ہے اس نے بہت کچھ کم آیا اور جو کچھ اور سٹوئنٹس تھے میرے جن کے ایکزیمز میں پرفیکٹ سکورز بھی آئے ہیں بہت جلدی سیکھ گئے ہیں ماہر بھی بن گئے تھے لیکن ان کی ورک ایتھک نہیں تھی شاید انہوں نے اللہ کے ہاں کم کم آیا اس کی نسبت جس نے پہلا جملہ بھی اس کے لیے مشکل سے نکلتا تھا اس کے موں سے تو یہ چیز بھی قرآن میں ایک ایک بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کر کے ڈپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کمپیر کر کے اپنے آپ کو زیادہ کچھ چیز نہیں سمجھ لیں چاہیے کہ میں نے اوروں سے زیادہ کر لیا ہے کیونکہ اصل میں کیا کمایا اور اصل میں کیا نہیں کمایا یہ صرف ہماری وسط کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو